اسلام علیکم ویلکم بیک تو آرنی شوٹس آپ سب کو لیٹسٹ انسیڈنٹ کا تو پتہ چلیے گیا ہوگا کرمزن پولیریس جیپان کی کوش کے اوپر یہ جہاز پہلے گراؤنڈ ہوا اس کے بعد خود ہی ری فلوٹ ہوا اور ری فلوٹ ہونے کے بعد جب یہ جہاز اینکر پہ تھا تو یہ جہاز دو ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا بٹ وائی ایسا کیا ہوا اس جہاز نے اپنا پورا وائج میں کمل کیا گراؤنڈ ہونے کے بعد ایسی کیا خاص بات ہوئی کہ جب یہ جہاز دوبارہ اینکر پر گیا تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کو اسی چیز کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں ہم اپنی آج کی ڈسکشن کا آغاز کریں گے اس کارگو سے جو کہ یہ جہاز کیری کرتا ہے یونکہ اس کارگو کا ایک بہتی بڑا کلیدی کردار ہے اس جہاز کے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونے میں اس جہاز نے کیری کیا وعدہ وڈچپ ویسے تو یہ جہاز ایک بلکر ہے کوئی بھی کارگو بلک میں کیری کر سکتا ہے بڈس کارگو وز وڈچپ وڈچپ بنیادی طور پر ہوتی کیا چیز ہے لکڑی کے وہ چھوٹے چھوٹے حصے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو کہ عام استعمال میں نہیں آتے اور جن کو کاٹ پیٹ کر پھینک دیا جاتا ہے یہ جہاز ان تمام چپس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کیری کرتا تھا اور ان کو یہ جہاز جاپان لے کے آیا تھا یہ ایک اچھا خاصا میٹ سائز کا جہاز ہے اس جہاز کی لیندھ ہے تقریباً دو سو تیس میٹر کے آس پاس اور چڑھائی ہے تقریباً بتیس میٹر کے آس پاس وڈچپ کارگو ویسے تو اتنا ہیوی کارگو نہیں ہوتا بردیر ایس ون پرابلم ون لٹل پرابلم آپ لکڑی کے اندر جب پانی ڈالتے ہیں یا لکڑی کو کسی بھی طریقے سے اگر ایسا موقع مل جائے کہ پانی اس کے پاس پہنچ جائے تو لکڑی پانی کو ایبزورب کرتی ہے سوک کرتی ہے اور جب لکڑی پانی کو سوک کرتی ہے تو لکڑی کا وزن دیفینیٹلی بڑھ جاتا ہے اس جہاز کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا وزن بڑھنے کی وجہ سے شیرنگ فورسز اور بینڈنگ مومنٹس میں اضافہ ہوا اور یہ جہاز دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اب آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ شیرنگ فورسز اور بینڈنگ مومنٹس کیا ہیں جن کا میں نے ابھی ابھی آپ سے ذکر کیا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ شیرنگ فورسز اور بینڈنگ مومنٹس کیا ہیں آئیں ہم پہلے اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ جہاز کا وزن بڑھا لکڑی نے پانی کیوں ایبزورب کیا یہ جہاز جاپان کی ایک پورٹ ہچی نوے کی پورٹ کے اوپر تھا میں اس کو ہچی نوے کہتا ہوں اس پورٹ میں جب اینکر کے اوپر یہ جہاز تھا تو وینڈ کی سپیڈ بڑھائی بلکل ویسے ہی جیسے کہ ہینگٹون سیونٹی سیون کے ساتھ ہوا تھا وینڈ کی سپیڈ بڑھائی اور کرن تو جاپان کے پاس بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہی ہے ان تمام کے تمام عوامل نے مل کر جہاز کو شور کی طرف تھکیلا جہاز اپنا اینکر لانچ کر گیا اور اس کیسے میں ہوا یہ کہ جہاز نے جب اپنا انجن چلایا تو انیشنی انجن جب سلو سپیڈ پہ چلتا ہے تو وہ پاور جنریٹ نہیں کر پاتا شپ کود نوٹ سٹیر ویل اور جہاز جا کے گراؤنڈ ہو گیا ساحل کے اوپر لیکن جب ہائی ٹائیڈ بھی پانی تھوڑا سا بڑھا تو یہ جہاز خود بخود ری فلوٹ ہوا اور اپنے انجن کی مدد سے چلتا ہوا واپس انکریج پہ اٹسیلف فلوٹ ہو کے واپس آ گیا لیکن اس سے پہلے جب یہ جہاز گراؤنڈ ہوا تھا تو اس کے ساتھ ایک پرابلم ہو چکا تھا پہلے سے اور وہ پرابلم یہ تھا کہ اس کا حل بریچ ہو چکا تھا حل بریچ ہونا ہم اس صورتحال کو کہتے ہیں کہ جب جہاز کا حل یعنی کہ آوٹر شل کسی جگہ سے ٹوٹ چکا ہو اس میں سراخ ہو چکا ہو اس سراخ سے پانی اندر آیا جہاز کے اندر کیا لوڈ ہوا ہے وڈ چپ وڈ چپ نے وہ پانی ایبزورب کیا اور ویسے تو بل کیریرز کے اندر نیچے بلڈ ویلز ہوتے ہیں جہاں پہ پانی کٹھا ہوتا ہے اور آپ پمپ چلا کے وہ پانی نکال سکتے ہیں لیکن اس کیس میں وڈ چپ نے پانی کو جذب کر لیا ایبزورب کر لیا جب وڈ چپ نے اس پانی کو ایبزورب کر لیا تو حل کے اس سیکشن میں اس جگہ کے اوپر وزن بڑھ گیا لیکن بہرحال اس جہاز نے اپنا دوبارہ اینکر کر لیا لیکن اب پلے میں آگئی تھی دو چیزیں میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں میں آپ کو یہ بتا دوں گا تو آپ کے لئے چیزیں سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گی ایک بلڈ کیریئر جو ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ کارگو ہولڈز ہوتے ہیں کارگو ہولڈز بیسیکلی کیا ہیں کارگو کمپارٹمنٹس وہ جگہ وہ کمرے وہ بڑے بڑے ایریاز جہاں پہ آپ اپنا کارگو رکھ سکتے ہیں ایک جہاز کے اول الانگ دل لیند اس کی پوری کی پوری لمبائی کو وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہوتا ہے جن کے اندر کارگو کو لوڈ کیا جاتا ہے ہم ان حصوں کو ہولڈز کہتے ہیں یا سی سی کارگو کمپارٹمنٹس کہتے ہیں ان کارگو کمپارٹمنٹس کے ہونے کی وجہ سے جہاز میں لوحہ استعمال تو تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دیورنگ دہ سی وائچ ایک تو کارگو آگے پیچھے شفٹ نہیں ہوتا جہاز کی موومنٹ کی وجہ سے اور جہاز کے اوپر سٹریسز کو کنٹرول کرنا یا کابو کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور جہاز کی یہ دونوں کی دونوں سٹریسز جن کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے اسی ڈیویجن کی وجہ سے وہ یہی دو فورسز ہوتی ہیں بینڈنگ موومنٹ اور شیرنگ فورس بینڈنگ موومنٹ کیا ہوتی ہے آپ کسی بھی راڈ کو لیں اگر آپ اس راڈ کو دو 이적 سے بینڈ کرنا چاہیں گے تو آپ اس کو ذرا سا جب ٹویسٹ کریں گے راڈ بینڈ ہو جائے گی مثال کے طور پر اگر یہ راڈ ایک لمبی ہو آپ کے گھروں میں اگر شیلف اور لکڑی کے بنے ہوئے تو آپ اس کی مثال بھی لے سکتے ہیں اس کے سنٹر میں اگر میں وزن ڈال دوں گا تو یہ سنٹر سے یوں گھر کے نیچے کی طرف بیٹھ جائے گی اگر میں اس کے انڈز پر وزن ڈال دوں گا تو یہ درمیان میں سے اوپر اٹھ جائے گی اور سائڈوں سے نیچے چلی جائے گی یہ موومنٹ جہاز کی کہلاتی ہے بینڈنگ موومنٹ اس بینڈنگ موومنٹ یا اس سٹریس کو اگر اس کی سپیسیفائیڈ ویلیو سے زیادہ بڑھا دیا جائے تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جہاز یا تو پرمننٹلی بینڈ ہو جائے گا اور یا جہاز دو ٹکڑوں میں تقسیم بھی ہو سکتا ہے دوسری چیز کہلاتی ہے شیرنگ فورس شیرنگ فورس کیا ہوتی ہے کہ یہ جہاز کی پوری کی پوری لیندھ ہے جس کو کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کارگو کمپارٹمنٹس میں یا ہولز میں تقسیم کیا ہوا ہے ہر ہولز کے اندر کارگو رکھا ہوا ہے اس کارگو کی تقسیم کو ہم نے اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ دو ایڈجیسنٹ ہولز یعنی کہ سائیڈ بائی سائلز جو کم رہی ہیں نا کمپارٹمنٹس کے اندر کارگو رکھا جاتا ہے ان میں وزن کا فرق اتنا زیادہ نہ بڑھ جائے کہ ایسا لے کے گئر یہاں سے ایک کے اندر وزن بہت کام ہے دوسرے کمپارٹمنٹ کے اندر وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہاں سے وہ حل پلیٹنگ کو ایک دم نیچے کی جانب تکیل رہا ہے اب ایک منٹ کا ہم لیتے ہیں بریک اور ہم جہاز کی اس فوٹو کو دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کسی نے آری پکڑ کے ایک دم ہول نمبر پانچ کے پاس بلکل جہاز کو کاٹ دیا ہے جہاز کا وہ حصہ بلکل شیئر آف ہو گیا ہے جب وڈ چپس نے پانی کو ایبزورب کیا اور وڈ چپس کا وزن بڑھا تو جہاز کے سینٹرل کمپارٹمنٹ کے اندر یعنی درمیان میں جو کمپارٹمنٹ تھے ان کے اندر وزن اتنا زیادہ ہوا اور آگے اور پیچھے کے کمپارٹمنٹ کے اندر وزن اتنا کم ہوا کہ شیئرنگ فورس اور بینڈنگ مومنٹس بہت زیادہ بڑھ گئیں جہاز کے سب سے پیچھے جہاز کا انجن ہے جہاز کی اکوموڈیشن ہے وہاں کا وزن اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے اس سے آگے والے ہولڈ کے اندر جہاز کا یوزول نارمل وزن جو جہاز نے ہولڈ کیا تھا وہ موجود ہے اس سے آگے وہ والی وڈ چپس ہیں جنہوں نے کہ پانی ابزورب کیا ہوا تھا اب اس کی وجہ سے جہاز کا سینٹر والا حصہ نیچے کی طرف پوش ہو رہا تھا آفٹ والا حصہ نیچے کی طرف پوش ہو رہا تھا اور جسٹ فورڈ آف دی اکوموڈیشن ہولڈ اوپر کی طرف پوش ہو رہا تھا پانی کے بیونسی بھی ہے نا اس وجہ سے جہاز پورا کو پورا فلوٹ کر رہا ہوتا ہے یہ شیرنگ فورسز بڑھی اس کے ساتھ یہ بینڈنگ مومنٹس اللہ ہی زیادہ تھی ہی جہاز کا فورڈ کا حصہ ابھی تک آلیڈی انکر پر موجود ہے جہاز کا پچھلا حصہ آگے کی طرف جھک چکا ہے کیونکہ آپ کی کوموڈیشن ایسے کھڑی ہوئی ہے نیچے انجنگ کپارٹمنٹس ہیں فورڈ میں آپ کا ہولڈ ہے اس میں پانی گیا اس نے جہاز کی انگل کو ایسے کیا اور جہاز کا فورڈ کا حصہ اب آپ کو ایسے جھکا ہوا نظر آ رہا ہے جہاز کا اگلا حصہ ابھی تک انکر پر موجود ہے کیونکہ اس کے اندر پانچ ہولڈ ہیں جو کہ ابھی تک وارٹ ٹائٹ ہیں اور جب تک جہاز کی کچھ کمپارٹمنٹس وارٹ ٹائٹ رہتے ہیں تو پوسیبیلیٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ پورشن فلوٹ کرتا رہے گا تو وہ ہی سا فلوٹ کر رہا ہے پچھلا والا حصہ جس کے بلکل اگلے ہولڈ میں پانی اب آلڈی جا چکا ہے بگوز ایسے شیئر آف یہ شیئر آف ہو چکا ہے وہاں سے جہاز کی کوموڈیشن ایسے جھکی بھی اب آپ کو نظر آ رہی ہے وٹ ایلس اس ہیپننگ ناؤ ووڈ چپس کافی ساری لاؤس بھی ہو چکی ہیں پانی میں چلی بھی جائیں گے تو ٹھیک ہے تھوڑی سی پولوشن ہوگی لیکن جہاز کے اندر سے تیل بھی لیکن جہاز کے اندر سے تیل بھی لیک ہونا شروع ہو گیا کیونکہ یوڈی شپس جو ہوتے ہیں ان کے باٹم کے کمپارٹمنٹس کے اندر آئل رکھا جاتا ہے مین ایجن میں استعمال کرنے کے لیے اس میں بھی اچھا پارٹ یہ ہے چونکہ یہ ایریا ایکہ کے اندر موجود ہے سیکہ کے اندر موجود ہے اب تو خارج اس کو ایکہ کہتے ہیں that is emission control area میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاو چکا ہوں میں سبارے میں تو it is going to be probably the diesel oil اور evaporate تو ہو جائے گا لیکن بھارال پولوشن ضرور ہوگی آپ میں سے کچھ لوگوں نے ڈیفرنٹ ویڈیوز پر کومنٹس کیے اور ایک جیز آپ نے سب نے کومنلی پوچھی تھی کہ جہاں سے جو تیل نکل رہا ہے وہ ایک ہی ڈیریکشن میں کیوں جا رہا ہے وہ all around spread کیوں نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ currents they are always moving زمین گول ہے زمین کھومتی ہے currents have one direction تو اس لئے ہمیشہ جب تیل نکلتا ہے تو usually وہ ایک ہی ڈیریکشن میں جا رہا ہوتا ہے وہ ہر ڈیریکشن میں نہیں پھیلتا of course it depends upon the circumstances as well now what has gone right and what has gone wrong جہاز کے اوپر تقریباً ایکیس کرو میمبر تھے تقریباً تو نہیں بلکہ ایکیسی کرو میمبر تھے they were Chinese and Filipino we know ان سب کو rescue کر لیا گیا ہے جہاز کے oil کے against fighting جاری ہے ٹگز اپنا selویج کا کام کر رہے ہیں probably bau کے اندر جتنا بھی cargo ہے وہ تو شاید نکال لیا جائے لیکن جہاز is going to be obviously a TCL now میرا نہیں خیال کہ اونر اب اس کے اوپر اتنے پیسے برباد کرے گا کہ وہ اس کو پورے کو دوبارہ refloat کرے اور پھر dry dock میں لے کے جائے I don't think that is going to happen اور جہاز کی کوست it is quite famous for all of these things strong currents, winds and sometimes storms also because northern hemisphere کے برکل نورث میں again زمین گھومتی ہے کوئیٹر وہاں سے کرنٹ بنتے ہیں کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں تو جیپان کے پاس ٹائفون شایفون بھی آتے رہتے ہیں ویڈز کا ایسے نوملی سٹرون ہونا اور ایک لو پریشر کا ڈیویلپ ہونا جس کی ویڈز ایسے بلو آف کرنے کے وہ جہازوں کو بلو آف کرتے ہیں ہوتا رہتا ہے وہاں پہ nothing new لیکن ایک تو بچارے اونر کا اب جہاز loss ہو گیا اس کو انشورنس کے پیسے مل تو جائیں گے but it's not going to be the full amount i believe لیکن یہ جیپنیز لوگ ہیں تو their way of doing the things is different NYK نے چارٹر کیا بارل جہاز کو NYK is a very responsible چارٹر وہ کبھی بھی الٹا سیدھا کام نہیں کرتے they try to support as much as they can so i believe they are going to do the right thing اور شاید اونر کو اتنا نقصان نہ ہو پائے جہاز کا فلاگ پاناما کا تھا it was a پانامین flagged vessel but that hardly matters in this case جہاز 2009 قبل تھا so she wasn't too old as well لیکن weather اور weather کے ساتھ کے کامبینیشن ہو جائے currents کی sea کی swell کی that causes quite a few accidents جو کہ شاید ان کی غیر موجودگی میں نہ ہو but this is the fact of sea life اور جتنا جہاز آپ کا بڑا ہوگا آپ کے اوپر سمندر ہوا کرنٹ پانی ہر چیز اتنی زیادہ اثر انداز ہوگی جتنی چیز چھوٹی ہوگی اس کے اوپر ظاہری بات ہے چیزیں ہوتے نہیں کم اثر انداز ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ گاڑی جب چلے گی تو پھر شاید کئی نہ کئی لگے بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ safe رہے لیکن بارال crew safe ہے that is the best part at the same time اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ hanged on 77 کے ساتھ کیا ہوا how did she ran aground تو آپ end card میں کلک کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے express spell کے ساتھ کیا ہوا تو وہ بھی آپ کو end card میں ملنگ کر دوں گا اس کے علاوہ ہمارے چینل پر ever given کے incident کے اوپر بھی ویڈیوز موجود ہیں so please go ahead and feel free to watch it اگر آپ برمودہ ٹرینگل کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں و ٹائٹینک کے incident کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں و ٹائٹینک کے سسٹر شپ بریٹینک کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو وہ ویڈیوز بھی اور ان شرٹس فیملی this is me زہر نسار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان شرٹس اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ